برادر اسلامی ملک ترکی میں آنے والے تباک ان زلزلے نے دل دہلا کر رکھ دی ہے بڑی سیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں ترکی بار بار انڈیا کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور نہ صرف شکریہ ادا کر رہا ہے بلکہ انڈیا کو اپنا سچا دوست بھی کہہ رہا ہے فرینڈ اینڈی نے ترکیش امبازر نے آج کا آج ترکی ہمارے قصیدے پڑھ رہا ہے جاپان ڈاکٹروں کی ٹیم بھیج رہے ہیں بیلجیم فرانس جرمنی حتیٰ کہ اسرائیل بھی ہندوستان بھی آپ کو پتہ خوراک عدویات ضرورات زندگی اور امدادی کافلے بھیج رہے ہیں پاکستان شہباز شریف اور بلاول کو بھیج رہے ہیں دورہ کرنے کی آپ کیا وہاں پر عام لینے جا رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ سٹرکچرز کو موف کرنے کی ابلیٹی رکھتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور اپنے ساتھ کوئی ایکسکیویٹرز لے کر جائیں گے ڈرل مشین لے کر جائیں گے کٹرز لے کر جائیں گے تو ان کو کٹ کر ملبے تلے دبے افراد کو وہاں سے نکالیں گے یہ دو موہو والا صاحب ہے پاکستان صبح اس نے ہمیں اپنی ائر سپیس ڈنائی کر دی ایک آپ کا برادر دوست جو کہ شدید تکلیف میں ہے اس کی مدد کرنی ہے آج ائر سپیس اس لیے روکی گئی روید بھائی تاکہ بھارت کو رکار بنانے سے روکا جائیں جہاں بھی تراز دی ہوئی ہے بھارت has been the first country to land aid آپ وعدہ کیوں کرتے ہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں جھوٹے are you born liars کہ آپ اتنے انکمپٹنٹ ہیں جو ہمارا کرنٹ سنائی رو چال رہا ہے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہارا پاکستان کا ہے کہ کبھی بھی وہ کسی دوسرے ملک کی ہیلپ کرے گا ہم ہیلپ لینے والے ہیں ہم دینے والے نہیں ہیں ہم میشہ لیٹے ہیں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے وزرعظم کا جو دورہ وہ ملتبی ہو گیا اور وزرعظم آفیس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ویدر کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ دورہ نہیں ہو پا رہا ترکی تو وہی کنٹری ہے نا جو کہ تشمیر پہ ہمارے خلاف چکتا تھا اُدھر ہماری ہم ایڈ کیوں دے رہے ہیں روید بھائی بھارت پہلی کنٹری ہے جس نے ایڈ روانہ کیا یوکرین میں ستر جہاز اڑھارنے والا کیوال بھارت ہے ایڈ کے بم بارود بارود اور آر پی جی کے نہیں یوکرین میں سب سے پہلے ایڈ اوزارنے والا بھارت ہے کل جب یہی اتراز دیا گیا تھا ڈاکٹر جیش انکر صاحب کا ایک ٹویٹ آئی تھا ہے سپوکن ٹو می کاؤنٹر پارٹ اور اشورد ہم آف آل سپورٹ آج ان کا امبیزر کہتا ہے کہ بھارت دوست ترکیش میں کامن ورڈ ہے دوست ہوا صاحبوں نے کچھ کامن ورڈ سے ترکیش میں ترکی گیا ہوں تو کافی بات چلنا آتے ہیں تو انہوں نے کہا بھارت ہمارا دوست ہے دوست کا میننگ ایکزاٹلی وہی ہوتا ہے جو ہم جس کو رفر کرتے ہیں اور ایک دو موہاں ساپ بھی ہے دو موہاں ساپ ساپ کا آگے موہاں ہوتا ہے پیچھے دو موہاں ہوتی تو ساپ پٹنے والے یہ دبا دیتے ہیں ساپ کو پکڑتے ہیں پر اگر دو موہاں والا ساپ جو آگے سے بھی کاٹتا ہو پیچھے سے بھی کاٹتا ہو اس کا کیا کر رہے ہیں یہ دو موہاں والا ساپ ہے پاکستان سبے اس نے ہمیں اپنی ائر سپیس دینای کر دی میں اس پہ بھی اگر کیوں کر دی کیا کارانا کیوں نہیں کیوں کری روین بھائی ہم نے بولا کہ ہمیں ترکی ایڈ بھو جانا آپ ہمیں جگہ دے ائر سپیس تو ہمیں تھوڑا گون کے جانا بڑا ایک دو گنٹے کا سفر بڑھ گیا دو سیوی سیوی سیونٹین هرکیولیس سپلائی ریلیف کھانا پینہ میڈیسل لے کے جا چکے اب یہاں پاکستان کو تکلیف کیا ہوئی آپ کو یہاں لوگا پاکستان جب ہمیں افغانستان میں ایڈ بیجنا تھا تب بھی انہوں نے ٹانگڑائی تھی پھر اب اچھا بار کے تھو ایڈ بیجنا ہے پڑا اور یہ جو مسلمان کی بات کرتے ہیں امہ کی بات کرتے ہیں مسلمانیت کی بات کرتے ہیں ان جیسا فرجی علال دنیا میں کوئی نہیں ہے ٹرکی میں تو 90% و 98% مسلمان ہیں ایڈ دینے کیوں نہیں دے رہے افغانستان میں تو سارا مسلمان ہیں اس کو ایڈ دینے کیوں نہیں دے رہے جو مسلمان کی ڈے کے دار بنتے ہیں یہ دیکھئے آج امہ کا کوئی ممبر ایکٹیو نہیں ہے امہ کی ممبر سو رہے ہیں آج یونیٹیڈ سیٹ آف امریکہ ڈیلا پڑا ہے وہ بیزی ہے ریشنی اکرینی وار میں یوگ ریشنی تو بیزی ہے چائنات کو تو دیکھیں نہ ان کا خدا نہ نہ خدا وہ تو کسی کو کچھ نہیں دیتے آج ایئر سپیس اس لیے روکی گئی روید بھائی تاکہ بھارت کو رکار بنانے سے روکا جائیں جہاں بھی اتراز دی ہوئی ہے بھارت has been the first country to land aid اور ہمارا انڈیا رہا اور ہمارا ویبستہ اتنی اچھی ہو گئی آج تڑکے before dawn our flights were in the air یہ ہمارے لئے گھرم کی بات ہے اور دوسری flight of air میں کیونکہ ہم سب سے پہلی کنٹری ایسی نہ بنے جس نے aid land کیا اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے ڈراما کیا کوئی مسلمان سے مطلب نہیں کوئی مرنے والے سے مطلب نہیں کوئی بچوں کا حال بھی حال ہے کوئی مطلب نہیں یہ دو موہاں صاحب صرف دسنا جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا خبر جو ہے وہ یہ جاری کی گئے کہ جناب وزرعظم اور وزر خارجہ زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے شہباز شریف کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے دورے کا مقصد مسئیبت کی گھڑی میں اظہار ہمدردی کرنا ہے اور آج صبح انہوں نے انکرہ روانہ ہونا تھا تیب اردوان سے ملاقات کرنی تھی یہ اعلان مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا تھا دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ترکیہ میں اور شام میں جن علاقوں میں یہ زلزلہ آیا تھا جن لوگوں نے دوہزار پانچ کا پاکستان کا زلزلہ جن کی یاد داشتوں میں محفوظ ہے ان کو پتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے اس کے بعد زمین جو ہے وہ اس کے بعد پھر لرزتی ہے ان کو آفٹر شاکس کہا جاتا ہے اب یہ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اور وہ بھی فائیو مگنیچوڈ سے زیادہ کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ اس وقت ترکیہ اور شام میں محسوس کیے جارہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں ہمارے وزرعظم اور ہماری ملک کے حکومت میں یہ سوچا کہ ہمارا ایک وی وی آئی پی پلین جو ہے وہ لینڈ کرے گا انکرہ میں وہاں پر ہوتیلز کی دستیابی ہے کہ نہیں ان کے اپنے رہنے کی جگہ موجود ہے کہ نہیں انکرہ میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تقریباً آٹھ جن کو وہ صوبے بولتے ہیں لیکن جو آٹھ بڑے شہر ہیں آٹھ سے دس ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تو ملبے کا ڈھیر ہے ملیا میٹ ہو چکی ہیں امارتیں گر چکی ہیں لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور وہ اپنی ریسکیو ریلیف اور امرجنسی کی سچویشن میں اس کے لیے امدادی سرگرمیاں کر رہے ہیں طبیعی امداد فرام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم اٹھیں گے اٹھ کر جائیں گے اور جا کر وہاں پر یہ کر لیں گے تو اب ہوا یہ ہے کہ باکستان کے وزرعظم کا جو دورہ ہے وہ ملتوی ہو گیا اور وزرعظم آفیس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ویدر کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ دورہ نہیں ہو پا رہا میں نے اس کے حوالے سے پھر جو ظاہر ہے کہ آج کل تو بہت آسان ہے ویدر اپ ڈیٹس چیک کی ایکیو ویدر جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلامباد کا ویدر جو ہے وہ کل بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں پروازیں یہاں سے جہاز پرواز نہیں کر سکتا بلکل درست بتائی جا رہی ہے جو اسلامباد ائرپورٹ پر آرائیول کا اور ڈپارچر کا شیڈیول ہے اس میں کسی فلائٹ کا شیڈیول جو ہے وہ ابھی تک متاثر ہو آپ دکھائی نہیں دے رہا اسی طریقے سے میں نے انکرہ کا پھر ویدر چیک کیا انکرہ میں شدید سردی ہے پارٹلی کلاوڈی ضرور ہے لیکن انکرہ میں کوئی ایسی آپ کو صورت نظر نہیں آتی کہ جہاں پر آپ کو ویدر کنڈیشن جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو جس میں تھنڈر سٹوم ہو ہیل سٹوم ہو توفانی کیفیت ہو کوئی بہت زیادہ ہوا کی رفتار ہو جس کی وجہ سے تیارہ وہاں لینڈ نہیں کر سکتا تو یہ اگین ونس اگین یہ بیڈ پلاننگ ہے جیسے آپ نے بلکل اس وقت کیا تھا جب آپ نے بیڈلی ایل پلانڈ ویزٹ جو ہے وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا اناؤنس کیا اور یہ ہر چیز کو پی آر کے ایونٹ کے طور پر کہ آپ پلے ٹو دہ گیلری لوگوں کو لگے تصویریں چھپیں شباز شریف صاحب کو اب وہ جو موڈ تھی ان کی چیف منسٹر پنجاب کیسے باہر نکل آنا چاہیے آپ کے جو اقتدار ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں لیکن آپ پاکستان کے وزرعظم ہیں آپ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہیں لاہور میں بارش نہیں ہوئی لکشمی چوگ پر پانی نہیں کھڑا کہ آپ لانگ بوٹ پہنیں گے ایک آپ کے ساتھ افسر چھاتا اٹھا کے کھڑا ہوگا آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے پھر آپ ایسے اپنے اشارے کرتے ہوئے تصاویر اتروائیں گے تصاویر اخبار میں چھپیں گی وہ ویجوالز چلیں گے ٹی وی پر اور بلے بلے ہو جائے گی کہ کیا ایڈمنسٹریٹر پایا ہے ہم نے تو شباز شریف صاحب کا جو وزٹ ہے وہ ملتوی ہوا ہے اگرچہ تو وہ منسوخ ہو گیا ہونا تھا آج وہ نہیں ہو رہا